کیا ہو اگر آپ اپنی لائف کو لاکھوں کرونوں طرح سے جی پاؤ کیا ہو اگر آپ کے پاس یہ موقع ہو کہ آپ اپنی لائف میں جو بھی بننا چاہو وہ بن پاؤ کیا آپ ایسی لائف کو جینا چاہو گے پر آخیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلیے جانتے ہیں ویل تو اس کی شروعات سن 1954 میں ہیوز ایورٹ جو کی ایک اسٹوڈنٹ تھے پرنسلن یونیورسٹی کے اور انہوں نے قوانٹم پارٹیکلز کے بیہیوئر کو انٹرپیٹ کرنے کے لیے ایک تھیوری دی کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ قوانٹم پارٹیکلز کا بیہیوئر اوبزرویشن کے قارن نہیں بدلتا ہے بلکہ وہ پارٹیکلز تو الگ ہی ریالٹی بنا دیتے ہیں ویل یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ قوانٹم فیزکس میں قوانٹم پارٹیکلز کے اسٹرینج بیہیوئر کو ہی اسٹیڈی کیا جاتا ہے اور یہاں قوانٹم پارٹیکلز تو الگ الگ اسٹیج میں پا جاتے ہیں یا تو وہ پارٹیکلز ویب فارم میں ہوں گے یا تو پارٹیکلز فارم میں اور یہاں نیلز بول کا یہ ماننا تھا کہ قوانٹم پارٹیکلز یا نیچر تب ہی شو کرتے ہیں جب انہیں کوئی اوبزرو کر رہا ہو یعنی جب آپ ان قوانٹم پارٹیکلز کو اوبزرو کریں گے تو وہ پارٹیکل فارم شو کریں گے اور جب آپ انہیں اوبزرو نہیں کرتے تب وہ ویب فارم شو کرے گا But Huge Everett کا یہ ماننا تھا کہ جب ہم کسی quantum particles کو observe کرتے ہیں تو وہ particle دو الگ الگ reality بنا دیتے ہیں اور ایک reality میں quantum particles سائنٹسٹوں کو waveform شو کرے گا اور دوسرے میں particle form یعنی جب سائنٹسٹ نے quantum particles کو observe کیا تو ان کی observation کی قارن یہ universe split ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ یہ universe possibility کے ایک آنڈنگ خود کی copies بنا لیتا ہے اور ہر universe unique and independent ہوتا ہے اور یہ اپنی independent reality کو بنا بھی سکتے ہیں جو کی ایک پہلے universe کو جنر دیتا ہے اور اگر ان کی تھیوری سچ میں سچ ہوئی تو جو بھی action ہوگا جس کی ایک سے زیادہ possibility ہوتی ہے وہ ہر ایک possibility کے according different different universe کو بنا دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس universe میں ایک sports player ہو تو پہلے universe میں آپ وہ سب ہو سکتے ہو تو جو بھی possibility ہو سکتی ہے تو یعنی آپ unique نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ unique ہو تو آپ ایک sports player ہی ہو سکتے ہو پر پہلے universe میں آپ ایک painter ہو سکتے ہو یا تو پھر world کے best hacker یا جو کوئی possibility آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کا exact copy والا روح آپ کے پہلے universe میں ہو سکتا ہے مطلب کی پہلے universe ایک طرح کا ایسا universe ہوتا ہے جہاں ہمارے ہر ایک decision یا action کے according different different universe بنتا ہے اور وہاں آپ کا الگ الگ استطح ہو سکتا ہے جیسے اس universe میں کوئی event ہونے والی ہے تو دوسرے universe میں ٹھیک اس کا opposite ہو سکتا ہے یعنی کسی universe میں world war ہوا تھا اور کسی میں world war کبھی ہوا ہی نہیں یہاں ہر ایک universe الگ الگ سمبھاؤنوں پر exist کرتا ہے اور یہی different type کی universe parallel universe کہلاتے ہیں اور parallel universe کی existence پر کچھ theories بھی ہیں کہ جب ہم سپنا دیکھتے ہیں تو اس dream میں آپ یہ experience کرتے ہو کہ جیسے آپ وہیں ہو اور آپ کسی real life کو experience کر رہے ہو پر آپ کو یہ بالکل بھی نہیں پتا چلتا تاکہ آخر آپ یہاں آئے کیسے سپنے میں آپ کہیں بھی ہوتے ہو مطلب کہ آپ کسی بھی place میں ہوتے ہو یعنی اگر real life میں آپ نے driving کی ہی نہیں تو آپ اس سپنے میں ایک بہت ہی بہتر driver ہوتے ہو اور آپ نے یہ بھی notice کیا ہوگا کہ جب آپ dream سے اٹھتے ہو تب آپ کو stream کا صرف اچھی پرسنٹ یاد رہتا ہے اور باقی سب آپ بھول چکے ہوتے ہو یہاں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سپنا دیکھتے ہو تو آپ کسی alternative universe میں ستجھ ہو جاتے ہو اور ٹھیک اسی لئے آپ سپنے میں کسی بھی جگہ کسی بھی place میں ہوتے ہو ٹھیک quantum particles کی طرح جیسے کہ اگر آپ ایک پاسا فیکتے ہو تو جب تک وہ spin کرتا رہے گا تب تک تو ہم یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ پاسا کس position میں گرے گا کیونکہ جب تک پاسا ہوا میں spin کر رہا ہوتا ہے تب تک وہ quantum position میں ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سپنا دیکھتے ہو تب ہم بھی انہی quantum particles کی طرح super position میں ہوتے ہو یعنی یا تو آپ اس universe میں ہوتے ہو یا تو کسی alternative universe میں یعنی ہم کسی پہلے universe سے connect ہو جاتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم سپنا دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ان پہلے universe کے character سے جڑ جاتے ہیں اور می بھی اسی لئے ہم اپنے آپ کو کسی الگ ہی place میں یا کسی الگ ہی stage میں پاتے ہیں یعنی اگر آپ یہاں کوئی سمپل سی job کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پہلے universe میں جہ پیزوس جیسے پیسے والے ہو اور آپ کے اٹھتے ہی آپ وہ سپنا بھول جاتے ہو کیونکہ می بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ اپنا سپنا دیکھتے رہتے ہو تب تک تو آپ اپنے پہلے universe والے روپ سے ہی connect رہتے ہو پر جب آپ کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو وہ سپنا اس لئے یاد نہیں رہتا کیونکہ آپ کا brain اس پہلے universe کے روپ سے پوری information کو retrieve نہیں کر پاتا ہے اور آپ کو صرف آپ کے سپنوں کا کیول کچھ پرسنٹ ہی یاد رہتا ہے پر ہمیں ابھی تک ایسا کوئی بھی پرمار نہیں ملا ہے کہ پہلے universe سچ میں exist کرتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ سمجھنا بہت ہی کٹھین ہے کیا ایسے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک ہم اپنے ہی universe کو نہیں سمجھ پائیں اور نہ ہی ہم یہ جان پائیں ہیں کہ آخر یہ universe ہی کتنا بڑا ہے ہم تو بس observable universe تک ہی جانتے ہیں اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں alternative universe یعنی سمانتر برمہاند کی آئی ہوپ کہ اب تک آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ اس کی existence کو نگار بنا بھی کیوں مشکل ہے کیونکہ اگر ابھی تک ہمیں اس کا proof نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ exist نہیں کرتے ہیں پر اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ exist کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہی نے جو بھی action لیا ہے اسی کے according different پہلے universe بنتے ہیں اور یہاں اس کی possibility کچھ اس پرکار ہوگی یعنی کہ جتنا کی کوئی human brain چیزوں کو distinguish یا difference کر سکتا ہے پر یہ تو بات تھی کہ پہلے universe exist کرتے ہیں یا نہیں پر کیا ہو اگر ہم اس universe میں انٹر کر پائیں یعنی جس کسی reality کو آپ جینا چاہو آپ جی سکو well ایسا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی طرح اپنے consciousness کو اپنے alternative universe کے روپ میں پہنچا دیں تو ہم ان کے reality کو جی سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے کہ ہم سپنا دیکھتے ہیں تو ہم ایک الگ ہی دنیا کو experience کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ پتا رہتا ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے اور ہمیں یہ ذرا بھی نہیں پتا چلتا کہ سپنے کی جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصلی بھی ہے یا پھر نکلی لیکن یہاں ایک بات گوھر کرنے والی ہے کہ ہمارا brain ان سب ہی چیزوں کو بالکل اصلی سمجھ لیتا ہے لیکن ہم یہ جان ہی نہیں پاتے اور ہم یہ بھی نہیں جان پاتے کہ ہم کسی alternative universe میں پہنچ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے alternative universe میں جا پائیں یا نہ بھی جا پائیں تو کم سے کم ہم بس اس دنیا کو اپنے consciousness سے experience کر پائیں جیسے کہ ہم سپنے کو کرتے ہیں ٹھیک وہی چیز ہم اس انانت سمانتر برمہاند میں بھی کر پائیں بیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس تھیوری سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے اور آپ بھی اپنی کوئی نئی تھیوری ہمیں کمنٹ کے مادہم سے دے سکتے ہیں تب ہی ہم سب مل کر کچھ نیا discover کر سکتے ہیں تو آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اور آخر میں جدی آپ کو یہ اپیسوڈ کافی exciting لگا تو پلیز اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی یونیک اور انٹرسٹنگ ویڈیو آتی رہے گی موسیقی